السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دو روایتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جہنم کے ہلکے ترین عذاب سے متعلق حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلک عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی یوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے یہ ہلکا ترین عذاب ہے کہ صرف جوتیاں پہنائی جائیں گی اور دماغ کھولنے لگے گا بوائل ہونے لگے گا اللہ اکبر اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خدبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز جس شخص کو سب سے حل کا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا اس روایت کو بھی امام مسلم میں روایت کیا ہے کتاب الایمان میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَّ اَجِرْنَا مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَجِرْنَا مِنَ الْعَذَابِ الْنَارِ اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيَّدِنَا وَحَبِبَنَا وَشَفِعَنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم